ہیلو تو نمسکار دوستوں کیسے ہو آپ صبح ہی امید کرتا ہوں آپ صبح ہی اچھے ہی ہوں گے اور دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں پی ایم کسان شمان ندی اوزنا کے بارے میں تو دوستوں پی ایم کسان شمان ندی اوزنا میں جب بھی کوئی کسان اپنا بینیفیسری شیٹس چیک کرتا ہے یعنی کہ دوستوں اپنے پیمنٹ کی جانکاری چیک کرتا ہے کہ ان کو کون سا پیمنٹ ملہ ہے بہت ساری جانکاری یہاں پر ملتی ہے بینیفیسری شیٹس چیک کرتے سمیں تو دوستوں شیٹس میں دکھایا جاتا ہے ایکٹیو انیکٹیو تو یہی بہت سارے کسانوں کے پرابلم آتے ہیں کہ ان کا ایکٹیو ہے تو کیا ہوگا اگر انیکٹیو ہو گئے تو ان کو پیمنٹ ملے گا یا پھر نہیں ملے گا تو اس کے بارے میں پوری جانکاری دینے والوں کے اگر آپ کے شیٹس میں ایکٹیو انیکٹیو اس طرح کا اپسن آ رکھا ہے اور اس کی کیا جانکاری یہ مطلب کی دوستوں یہ کیوں دکھا جاتا ہے آپ کے شیٹس میں اور یہ ایکٹیو کب ہوتا ہے انیکٹیو کب ہوتا ہے اگر آپ کا انیکٹیو ہو گیا ہے تو آپ کو ایکٹیو کہاں سے کروانا ہوگا اس طرح کی پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والے ہیں تو دوستوں ویڈیو کو آن تک دیکھتے رہیے اور دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ویڈیو کو لائک کر دیجی تو دوستو میں سب سے پہلے اپنے موبائل کے اندر آ چکا ہوں اور وہاں پر میں نے گوگل اوپن کر لیا ہے اور دوستو گوگل اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ہم چلتے ہیں پی ایم کسان سمان ندی ہو جنا کی جو اوپیسل ویب سائٹ ہے پی ایم کسان جیو ویڈوٹ ان کی تو میں یہاں پر پی ایم کسان نام ڈالتا ہوں اور جیسے ہی میں پی ایم کسان نام ڈالتا ہوں تو یہاں پر پہلی پہلی ویب سائٹ آ جاتی ہے پی ایم کسان جیو ویڈوٹ ان تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے تو دوستو ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے ویب سائٹ اوپن ہوئی ہے اور یہاں پر دوستوں former corner کا option ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ click کر کے آپ بہت سار ازانہ کرے لے سکتے ہو میں یہاں پر former corner پر click کرتا ہوں تو یہاں پر new former registration یعنی کہ یہاں پر آپ نئی former کا registration کرا سکتے ہو اور آویدن کر سکتے ہو یہاں پر edit file a record اگر آپ کی کوئی گلتی ہوئے تو اس کا صدار کر سکتے ہو اور تیسرا option آتا ہے beneficiary states اس میں آپ چیک کر سکتے ہو آپ کو کون سا پیمنٹ ملا ہے اور آپ کی بہت سار جانکاری آپ کو آگے کون سا پیمنٹ ملنے والا ہے کون سے کست ملے گی یہاں پر اے چیک کر سکتے ہو اور آپ beneficiary list میں اپنے گاؤں سہر کی list چیک کر سکتے ہو اور status میں آپ former یعنی کی جو registration ہوا ہے اس کی جانکاری اور mobile app download کر سکتے ہو تو میں دوستوں یہاں پر آپ کو beneficiary status پر click کرتا ہوں اور ایک کسان کے states open کر کے آپ کو جانکاری دینے والا ہوں اگر آپ کی فورم میں active in active دکھا رہے تو آپ کو کیا کرنا ہے تو دوستوں یہاں پر آپ جیسے ہی کرتے ہو تو یہاں پر تین اپسن آجاتے ہیں آدھار نمبر account نمبر اور mobile number تو دوستوں میں ایک کسان کے mobile number یہاں پر انٹر کرتا ہوں اور mobile number انٹر کرنے ایک بعد یہاں پر جو gate data کا اپسن ہے یہاں پر click کرنا ہے تو دوستوں میں نے یہاں پر status open کر لیا ہے اور دوستوں یہاں پر آپ کو دیان سے دیکھنا ہے یہاں پر former name mobile number آدھار نمبر account number district village اور تحصیل سب کچھ جان کر یہاں پر دی جاتی ہے لیکن دوستوں یہاں پر آپ کو نیچے دکھایا گیا ہے active in active یعنی کی دوستوں آپ کا form active ہے یا پھر in active ہے اس کا یہاں پر option آتا ہے سبھی کسانوں کے beneficial status میں option آتا ہے لیکن دوستوں کسانوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ option کیوں آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے active ہے ان کسانوں کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ دوستوں ان کا پیسہ ملتا رہے گا ان کا form ہے active ہے چالو ہے ان کی قسط آگے بھی آتی رہے گی لیکن دوستوں جن کسان بھائیوں کا یہاں پر active نہیں ہے in active ہے ان کسان بھائیوں کا payment نہیں آئے گا اگر ان کو ایک بھی قسط نہیں ملی ہے تو آگے بھی ان کو قسط نہیں ملے گی کیونکہ دوستوں ان کا form ہے وہ active نہیں ہے ان کو active کروانا ہوگا بھی ہو سکتا ہے اور دوستوں جلہ اس طرح پر بھی ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کا form جاتا ہے وہاں پر اگر in active ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ کا stop ہو جاتا ہے payment نہیں آتا ہے راجی میں آپ کا پیسہ رک جاتا ہے تو آپ کا installment کی جگہ payment stop دکھاتا ہے اور آپ کا یہاں پر active کروانا ہوگا پھر بھی آپ کا payment آئے گا جن کسان بھائیوں کا active ہے ان کسانوں کو کچھ نہیں کرنا ہے اور جن کسانوں کا active نہیں ہے ان کو active کروانا ہے اپنے نجدی کی تحصیل کاریلے میں جانا ہے یعنی کی دوستوں تحصیل میں پٹواری یا پھر دوستوں جو کرسی ہے دکھا رہی ہے اس کے پاس اکھر ان کو ایک application دینی ہوگی اور آپ کو ایک copy دینی ہوگی اپنے document کی اور وہ آپ کے form کو active کر دیں گے اور اگر آپ کی ساری جانکریاں صحیح ہوگی تو آپ کا سارا پیشہ پیسے گا ہے وہ آپ کا آ جائے گا active ہوتا ہے دوستوں یہاں پر آپ آگے دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہے response date دکھا رکھے یہ response date دے دے گا اور آپ کا جب بھی آپ کا form apply کیا تھا وہاں سے لے کر آج تک کی جو کس آئی ہے دو تین یا چار یا پھر پانچ کس ہے وہ ساری کساری آپ کے account میں آ جائے گی تو دوستوں آپ کو active کروانا ہوگا اور active نہیں کرواتے ہو تو آپ کا payment نہیں آئے گا تو دوستوں یہی تھی جانکر اگر آپ کو یہ چھوٹی سی جانکر یہ سے لگے ہوئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا یوں کہ دوستوں میں پی ایم کسان شمعان نہیں دی ہو جانا ساری جانکر یہاں پر دیتا رہتا ہوں تو دوستوں دھنیواد